میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی کہ یہ وہاں پر بھی یہ سوال کیے گئے وہاں پر تو ہمارا جواب جو اس کے بارے میں ہے وہ تو بڑا ہی کلیر ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم ایک تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی ایشو کی اوپر تو اس کی اوپر وہ ہماری جو جو نیشنل انٹریسٹ ہوتے ہیں وہ سرے فیرست ہوتے ہیں اور اس وقت ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے پاکستان میں اسرائیل کے بارے میں اس لیے اس سوچ نہیں ہے کہ وہاں پہ یو این جنرل اسیمبلی میں جب جو ہمارا پرائم منسٹر کا خطاب تھا یا میرا ایک او آئی سی کانٹیک گروپ کا جو پیلسٹائن پہ تھا جو میں بھی اس کا ممبر ایس فورن منسٹر پاکستان بھی ممبر ہے تو اس نے اس میں ہم نے بڑے ہی واشگاف انداز میں اس بات کو کلیریفائے کیا تھا کہ جی پہلے فلسطینیوں کو ان کا حق ہے خود ارادیت ملنا چاہیے اور وہاں پر جو سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بند کیا جائے اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیری فلسطینی عوام کی امونگوں کے مطابق کل کیا جائے اور ان کے جو پاکستان یہ چاہے گا کہ وہ فلسطینی عوام جو ان سے ہیں ان کو پری نائنٹین سکسٹی سیون جو بورڈرز ہیں اس کے مطابق ان کا فلسطین ایک ازاد ریاست کے طور پر قائم ہو اور جو جو القدس الشریف ہے وہ اس کا فلسطین کا دار الخلافہ ہونا چاہیے یہ پاکستان کی پوزیشن تھی اس کو پاکستان نے بارہا وہاں پر اس کو ریٹریٹ کی آپ نے ہم نے جو میڈیا انٹریکشن میں بھی اور یو ان کی جنرل اسیمبلی میں بھی جتنے بھی اجلاس ہو اس میں بھی یہ بات کی گئی اور میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جو جو اسرائیل کے متعلق یا فلسطین کے بارے میں جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کل بھی وہی تھی آج بھی وہی ہے اور انشاءاللہ مستقل میں مستقبل میں بھی وہ وہی ہوگی پاکستان ایک سوال کسی نے مجھے کہا کہ جی کیا پاکستان تقلید کرے گا باقی ممالک کی جو اپنا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو ہم نے کہا کہ جی وہ ہم تقلید کے چکر میں نہیں ہم کہ نہیں کرتے ہم اپنے نیشنل انٹریسٹ کو دیکھتے ہیں ہمارا جو موقف ہے وہ اپنا ایک قلیدی بنیاد پہ ہوتا ہے تقلیدی بنیاد بنیاد پہ کیا ہے کس کی ذکلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو فلسطین کا جو ہے حق خود ارادیت کا جو انسہ ہے جو ایشو ہے وہ بھی کشمیریوں کا بھی وہی ہے تو اگر ہمارا جو نیشنل انٹریسٹ حق خود ارادیت کے ساتھ بابستہ ہے اگر ایک ہمارے کشمیر کی ایشو کے ساتھ اور ہم کو اگر کہتے ہیں کہ جی فلسطین کا بھی وہی ہو تو وہی ہے basically that becomes part of our national interest